یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرموں کے بجتے ہوئے جلترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ بھرپی تو موسم کی لکھی بزل یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرموں کے بجتے ہوئے جلترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ بھرپی تو موسم کی لکھی بزل یہ سردی یہ گرمی یہ بھارش یہ بھور یہ شبنگ اور یہ رنگ اوہ درندو چرندو پر آگو دیا تجھے بھائی دیکھے کے بازی دیا پرنگی پلو اور شریف سکر یہ رشتے ہیں ناکھے پھرانہ یہ گھر تو اولاد بھی دی دی دیئے مالے بین علیہ نامیل کھا آر ایلہ بین باتنے زہانت شرور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ کشکی یہ تر اور اس پر کتابیں ہدایت بھی دی آہ نبی بھی اتارے شریف بھی دی گھرانس کے سبھی کچھ تھیرے لیے بتا کیا 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 میں فتا دوں کے مشاہرہ کے فتح نہیں ہوا ہے ہمیں ازمائی کو سمنا ہے ازمائی قصصر پہ بھوک درم اللہ زوکی ہے جائے مجد کو سمنا ہے یہ سلحہ یہ سمنا یہ شمڈلن یہ متی یہ سنگ یہ غلق یہ شورا یہ شمڈل یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرموں پہ بجتے ہوئے جترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دو یہ چہرہ یہ قط اور یہ گنگو رو درندوں چرندوں پہ قابل دیا تجھے بھائی دیکھر پہ قابل دیا پہنگی تجھے اور سڑی کے سفر یہ رشتے یہ ناکے گھرانہ اے گھر یہ ایلاد بھی دی یہ والدین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتابِ ہرایت بھی دی نبی بھی اتاری شریعت بھی دی غرص کے سبی کچھ اکتیرے لیے بتا کیا یہ دونے گا میں ابھی اس وقت میں بتا دوں کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ افتدار سے لکھا کہ سلم دے تک بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت خوبی نظامت کا کارنامہ انجام کر رہے تھے جنابے ندیم فرلوخ صاحب وہ جتنے اچھے ناظر میں اتنی ہی خوبصورت شاعر ہیں میں چاہتا ہوں کہ خوش یہ ان سے سنا جائے میں گزارش کروں گا ندیم بھائی سے خوش یہ سنای اس کے بعد عزم ساکری بہت خوبصورت اللہ 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 بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ آپ کتنی دیر تاکے بڑھیں مجھے ایک بھی شیر آپ کو نہیں سنانا ہے اس لیے نہیں سنانا ہے کہ میں بہت ایماندار میرے ذمہ داری ہے پہلے مشاہدے کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچانا ہے اور یہی ذمہ داری میں پوری ایمانداری کے ساتھ نباتا ہوں مشاہدے کے مائک پر نظامت کے مائک پر جب بیٹھتا ہوں تو اس بھروسے کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی اطلبی نہ ہوگا میں ایک ایک منٹ کاؤنٹ کرتا ہوں چل رہا تھا جو وہ گھوڑ سے میری طرف دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے میں ایک بھی لفظ زہد نہیں مولوں گا ایک شیر بھی آپ کو نہیں سناوں گا تھوڑی دن یعنی صرف دو غزلیں مجھے سنوانی ہیں آدم شاکری سے اور اس کے بعد جتنے تک ملانا کا ساگھا آدم شاکری آپ سہیے اب میں بغیر کسی تاخیب کے سینے سینے غزل کو اس مہکمان شاہد کو بلانے جا رہا ہوں جو آسووں سے لکھی غزل کو آپ کے دلوں تک پہنچانے کی ایسی سائیت سے واضح ہے کہ اس کے اشار کو سن کریں آپ کو اپنی مہتر کے دن یاد آ جائے یہ قرار ہے جنابِ عظیل شاکری کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پسیلیف لائے پر اپنے خوبصورت کلام سے لبا جائے بہت سکریا اپنے خوبصورت کلام سے لبا جائے ہم اپنا روئیں گے ہم خوشی کے لیے ہم ہی کافی ہے زندگی اپنا روئیں گے ہم خوشی کے لیے جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا ہم ترپتے رہے اسی اور دوستو یہ شہر سنیے گا انشاءاللہ کوئی خوش نہیں رہ پائے گا ہم ترپتے رہے اسی کے لیے ہم ترپتے رہے اسی کے لیے زہر بھی لگ گیا دوا بن کر ہم نے کھایا تھا خودکشی ہم نے کھایا خودکشی کیا کہنا کیا کہنا آپ دوستو ہم ہم ترپتے رہے اسی کے لیے وہ دوستو سنیں عمر بھر جس کا انتظار رکھیا عمر بھر جس کا انتظار ملزار کیا وہ ملا بھی تو دو گھڑی کے لئے وہ ملا بھی تو دو گھڑی کے لئے اس کو ایک بچہ ایک چھلو اس میں اسی لہتے میں آج آپ یہ بتائیے آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہمارک عاشب بھی آپ کو سلائیں گے لیکن جو دوسرے شائر ہیں وہ بھی تو سلائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے آج آپ سنے دو گھڑی خریر لگو اس سے ملنے کی جو اس نے جو بھی ہے اس سے ملنے کی جو اس نے جو بھی ہے اس سے ملنے کی جو اس نے جو بھی ہے دو گھڑی ہے اور وہ میرے رو بھی ہے اور وہ میرے رو بھی رو بھی ہے اس سے ملنے کی جو اس نے جو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلانا نے پھر خیال آیا دل میں چوبی ہے ہم نے پھر خیال آیا دل میں چوبی ہے ہم نے پھر خیال آیا دل میں چوبی ہے ایک حضر ایک حضر کے پرشے رہو ایک عظم صاحب کی ایک بڑی شاکار حضر ہے آپ پہ بہت سارے لوگوں نے سوچوں کیلئے سے سنی ہوگی لاکھوں سکوے دھیروں کا اس حضر کے لئے فرمائش کرنا ہوں آپ سب کی طرف سے تعلیم کی دھوج میں منا آپ شاہد دل میں مطلب ہوں اوہ بھر دے تھوڑا سا مائک کی سبھل نہیں جائے سرہا سرہا مائک کی سبھل نہیں جائے مائک کی سبھل نہیں جائے مائک کی سبھل نہیں جائے لاکھوں سے دل میں دھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم آنکھیں نم لاکھوں سے دل میں دھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ایک مدت سے دل میں دھیروں غم پھر بھی نہیں ہے کیا پتھر کے ہو گئے ہم کیا پتھر کے ہو گئے ہم کیا پتھر کے ہو گئے ہم کیا پتھر کے ایک مانتے سے روئے نہیں کیا پتھر کے مل گئے ہم یوں پل کو پر ہے آسو یوں پل کو پر ہے آسو یوں پل کو پر ہے آسو آسو جیسے پھولوں پر شب نم جیسے پھولوں پر شب نم اور آخری شیر ہے دوستو سم لوگ شریک ہو جائیں بہت اچھا شیریں ملا آئے گا جیسے پھولوں پر شب نم اب زخموں میں آب نہیں اب زخموں میں آب نہیں اب کیوں لائے ہو مرہم اب آب ایک اب وہ ایک ملات ہے اب اون شاکری سے آہا ہے آہا ہے آہا ہے آہا ہے آہا چکھا آہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ آہ آہاں آہ آہ آہاں بھائی بھائی یہ غزل کی فرمائش فیضان بھائی اور ان کے ساتھی کر رہا ہے چڑھیا رو کر کہتی ہے کہ وہ دکچوں کے پار آئے امہ چاہتے ہیں سارے بھوڑا بھالیاں مجھے یہ بھولا بھائی امہ چاہتے ہیں بھائی بھوٹ شکریہ سو لے یہ غزل بھی بھولتا ہے جب ہم اپنے گھر آئے جب ہم اپنے گھر آئے آنکھ میں آنسوں بھر آئے آنکھ میں آنسوں بھر آئے شیر سنے گا یا بیٹ پر میں ناج رکھیجے گا آنکھ میں آنسوں بھر آئے چڑھیا رو کر کہتی ہے چڑھیا رو کر کہتی ہے کیوں بچوں کے پار آئے بچوں کے پار آئے کیوں بچوں کے پار آئے اندر دم خٹ جائے گا اندر دم خٹ جائے گا اندر دم خٹ جائے گا اس لے کہو باہر آئے آنکھ میں آئے اندر دم خٹ جائے بات بھی کرنی مشکل ہے بات بھی کرنی مشکل ہے کیوں اتنی پی کر رہے کیوں اتنی پی کر رہے